بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی و آئی ایس کی طرف سے اسلامیات کا ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں آج ہم پڑھیں گے کلاس سیونتھ کی اسلامیات کی صورت سورت القارعہ سورت القارعہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں جو آپ نے جن پر عمل کرنا ہے وہ نوٹ کر لیں پہلی بات یہ کہ درس کے دوران سبق کے دوران ہینڈ ریس والا جو آپشن آپ کے پاس ہے اس کا استعمال مت کیجئے اپنی کاپی اپنی کتاب اپنا قلم اپنے سامنے رکھئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں اور سبق کے آخر میں جب آپ کو موقع دیا جائے گا تو اس وقت وہ سوال پوچھئے یہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ دوبارہ سمجھئے سبق میں عدو احترام کو ملحوظے خاطر رکھئے اور پورا سبق غور سے توجہ سے سنیے تاکہ آپ کو ہوم ٹاسک کرنے میں آسانی ہو سب سے پہلے میں صورت القارعہ کی تلاوت کروں گا پہلی دفعہ جب میں تلاوت کروں گا تو آپ غور سے ایک ایک لفظ کو ایک ایک حرف کو سنیں گے اس کے بعد دوبارہ جب میں تلاوت کروں گا تو آپ دل ہی دل میں میرے ساتھ صورت القارعہ کے الفاظ دہرائیں گے میں تلاوت شروع کرنے لگا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فہو فی عیشة الراضیہ وَأَمَّا مَنْ قَفَّتْ مَوَازینُه فَأُمُّهُ حَاوِيَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ نَارٌ حَامِيَهُ میں دوبارہ سورة القارعہ پڑھوں گا اب آپ میرے ساتھ ساتھ سورة القارعہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَقُونُ الْجِبَالُ فَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازینُهُ فَأُمُّهُ هَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَابِيَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ نَعُنْ حَامِيَهُ آگے چلتے ہیں سورة القارعہ امہ پارے میں تیسویں پارے میں موجود ہے اس کی آیات کی تعداد گیارہ ہے اور اس کے اندر ایک رکوع ہے سورة القارعہ کے الفاظ مانے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ترجمیں کی طرف بڑھیں گے القارعہ کھڑ کھڑانے والی القارعہ کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی کا کیا مطلب ہے کیا مراد ہے اس سے اس سے مراد قیامت ہے قیامت کا دن ہے یوم جس دن یوم جس دن کل فراش پروانوں کی طرح فراش کہتے ہیں پروانوں کو اور کل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کی طرح کھڑا 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 کی طرح کھڑا کی طرح ٹھیک ہے المبسوس بکھرے ہوئے وَتَقُونُ اور ہوں گے واؤں اور ٹکونوں ہوں گے اس کے بعد ہے الجبال الجبال آپ نے بہت دفعہ پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا الجبال کا مطلب کیا ہوتا ہے پہاڑ الجبال کا کیا مطلب ہوتا ہے پہاڑ ٹھیک ہے کلعن رنگی ہوئی کلعن رنگی ہوئی اون کی مانند عہن کہتے ہیں رنگی ہوئی اون کو کل وہی جو ہم نے یہاں پڑھا تھا کی طرح مانند ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ پہاڑ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے لگ رہے ہیں جیسے کہ یہ ہاتھی ہمیں اتنا بڑا لگ رہا ہے جیسے کہ پہاڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کہا جاتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں ہاتھی اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے یا پہاڑ کی مانند ہاتھی اس طرح کے الفاظ جو کہہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کی طرح کے لیے اور مانند کے لیے استعمال ہوتے ہیں المنفوش المنفوش اسے کہتے ہیں دھنکی ہوئی ٹھیک ہے اڑائی ہوئی اڑاتے ہیں نا ان کو سقلت بھاری ہوئے سقلت سقیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ بہت سقیل چیز ہے یہ بات بہت سقیل گزری سقلت اسے کہتے ہیں بھاری ہوئے موازین اس کے وزن موازین کہتے ہیں وزن کو ہو کا بطلب اس کے راضیہ راضیہ کہتے ہیں دیکھیں راضی آپ کی سمجھ میں آرہی میں راضی ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں میں راضی ہوں مطلب میرے دل میں آپ کے لئے پسندیدگی ہے میرے دل میں آپ کے لئے کوئی نفرت نہیں ہے برائی نہیں ہے میں آپ سے راضی ہوں مطلب میں خوش ہوں میرے دل خوش ہے تو دل نے پسند کیا اس بات کو تو راضیہ عربی میں بھی دل پسند کو کہا جاتا ہے حامیہ حامیہ کہتے ہیں دہکتی ہوئی دہکتی ہوئی کیا چیز وہ دہکتی ہوئی آگ ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سورة القارعہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں توجہ سے سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا ایک دفعہ اور سورت یہاں پڑھی جائے گی اور سے سنیے گا ترجمہ کے ساتھ ساتھ پڑھی جائے گی یہ ہر آیت ترجمہ کے ساتھ ساتھ پڑھی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے القارعہ کھڑ کھڑا دینے والی کھڑ کھڑانے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز بلکل ہل کے رہ جائے اور اس کے سارے پرزیں ہل کے رہ جائیں اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو ساری چیزیں ہل جاتی ہیں مکمل طور پر اسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کھڑ کھڑا گئی ہے تو القارعہ کھڑ کھڑا دینے والی ملقارعہ پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی وہ کھڑ کھڑا دینے والی کھڑ کھڑا کر رکھ دینے والی کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے کیا معلوم وہ کھڑ کھڑا دینے والی کیا ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑ کھڑا دینے والی کیا ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اس آیت کا یہ والا ترجمہ ہے اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون وَتَكُونُ الْجِبَالُّ اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون فَأَمَّا مَنْثَقُلَتْ مَوَازِنُ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے پھر جس کے پلڑے کیا ہوں گے بھاری ہوں گے وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا وہ ایسی آرام کی زندگی میں ہوگا جس زندگی کو انسان کا دل پسند کرتا ہے جو اچھی لگتی ہے پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ حَاوِيَةُ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَةُ اب حاویہ کیا چیزیں حاویہ کسے کہتے ہیں پہلے کہا القاریہ یہ قاریہ کیا چیزیں دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جتلا دیا مل قاریہ ہاریہ کیا چیزیں تم سوچ رہے ہوگے نا انسان سوچ رہوتا ہے کسی نئی چیز کا نام اس کے سامنے جب آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا چیزیں پتہ نہیں یہ ہے کیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی بتا دیا سوال کی ہے یہ کیا چیزیں تو پھر خود ہی بتا دیا اب جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ کسی ایسے شخص کو کہ جس کو جہاز کا پتا نہ ہو کہ ایرو پلین کیا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے تمہیں پتہ ہے جہاز کیا چیزیں وہ کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تو میں انہیں کہوں گا پتہ ہے اتنے سارے لوگوں کو اتنے سارے لوہے کو اتنے سارے سامان کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک اتنے ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ اتنے گھنٹوں میں تے کرتا ہے تو لوگوں میں کتنے ہی جستجو پیدا ہوگی اس چیز کو سمجھنے کی اور پھر جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب کی توجہ ہوگی کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ ایرو پلین اسی کو کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا بتایا پہلے پوچھا پہلے القاری کھڑ کھڑا دینے والی کیا چیز کھڑ کھڑا دینے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا پتا ہے تمہیں کھڑ کھڑا دینے والی کیا چیزیں پھر فرمایا نہیں پتا تمہیں بتایا نہیں گیا آج تک تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کھڑ کھڑا دینے والی کیا چیزیں جنس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگیں میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں بار بار پڑھوں گا بار بار تاکہ آپ کو ترجمہ ابھی ہی یاد ہو جائے اور جب آپ کلاس سے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی نازل کیوں ہوئی ایک صورت کی آیات تمام آیات دیارہ آیات ترجمہ آپ کو یاد ہو جائے اور صورت بھی آپ کو پڑھنا آسانی سے آ جائے ٹھیک ہے بیٹا جن جن کو بات سمجھ میں آرہی ہے وہ ہینڈ ریس کریں وَتَقُونُ الْجِبَالُ كَلْ اِحْنِلْ مَنْفُوش اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَةِ تمہیں کیا پتا تجھے کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے نارن حامیہ کیا ہے ہاویہ وہ تندو تیز آگ ہے وہ تندو تیز آگ ہے کیا ہے بیٹا تندو تیز آگ ہے بیٹا ہینڈ ریز نہ کریں بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ماشاءاللہ سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تندو تیز آگ کا مطلب کیا ہے کہ وہ بہت تیز آگ ہے جلا دینے والی آگ ہے انسان کو جلا کر رکھ دیتی ہے وہ ایسی آگ ہے نارن حامیہ تندو تیز آگ ہے چلیں آگے اب ہم چلتے ہیں سورت کے تعارف کی طرف تشریح کی طرف کہ سورت کا تعارف کیا ہے یہ سورت ہے کیا اور اس کی تشریح کیا ہے سورت میں کیا فرمایا گیا ہے تو سنیئے سورت القارعہ مکی سورت مکی سورت کسے کہتے ہیں مدنی سورت کسے کہتے ہیں یہ کانسین پر یہاں کلیر ہونا بہت ضروری ہے جب ہم پوچھتے ہیں کہ مکی سورت آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہے مکی سورت کسے کہتے ہیں اور مدنی سورت کسے کہتے ہیں جب ہم لوگ سنتے ہیں کہ مکی صورت نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً بات آتی ہے کہ وہ صورت جو مکہ میں نازل ہوئی اسے مکی صورت کہتے ہیں ہے نا اور وہ صورت جو مدینہ میں نازل ہوئی اسے مدنی صورت کہتے ہیں ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً بات آتی ہے جب بھی سنتے نام لیکن ایسا نہیں ہے آج سمجھ لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو سمجھنے کا بھی تو حق ہے نا بیٹا تو آج سمجھ لیں اس بات کو اور ہمیشہ کے لیے پھر اس کو یاد رکھنا ہے مکی صورت مکی صورت یعنی مکہ والی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی نا تو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے اور جو صورتیں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورت کہلاتی ہیں بیٹا توجہ سے سن رہے ہیں سب؟ ٹھیک ہے توجہ سے سنتے رہے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے مدنی صورت وہ کیوں ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب مکہ شریف پہنچے تھے تو اب جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی مدنی صورتیں کہلائیں گی کیوں؟ کیونکہ وہ نازل تو ہجرت کے بعد ہوئی ہیں یعنی کہ ہجرت سے پہلے کہ جو تیرہ سال مکہ کے تھے ان تیرہ سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں کو آیتوں کو اور ان تیرہ سال کے بعد جو دس سال مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گزارے اور مکہ بعض اوقات گئے یا پھر کسی اور رستے میں سفر میں گزارے تو ان تمام صورتوں اور آیات کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی صورت کہتے ہیں بیٹا یہ یاد رکھئے گا مدنی اور مکہ صورت کا کنسپٹ یاد رکھئے گا اور یہ کلیر ہو گیا ہوگا چلیں آگے چلتے ہیں صورت الکاریہ مکہ صورت ہے اس صورت میں یارہ آیات اور ایک رکو ہے صورت کا نام صورت کے پہلے لفظ سے لیا گیا دیکھیں شروع کرتے ہیں تو ہمیں سمجھا جاتی ہے الغاریعتم القاریہ القاریہ صورت کا نام بھی القاریہ ہے تو صورت کے پہلے لفظ صورت شروعی القاریعتم القاریہ سے ہو جاتی ہے لیکن ہم اس سے پہلے کیا بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صورت القاریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صورت کے پہلے لفظ سے پہلی آیت سے ہی کیا کیا گیا ہے صورت کا نام لیا گیا ہے اس صورت کا موضوع قیامت اور آخرت کی حقیقت کو بیان کرنا ہے اس صورت میں بتا دیا ہے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا کہ کل قیامت کا دن آئے گا اور ایک دن ہوگا جو قیامت کا ہوگا کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ آج کے بعد کسی بھی دن آ سکتا ہے تو قیامت کا دن آئے گا اس میں ہوگا کیا اس میں حساب کتاب ہوگا اور لوگوں کو ان کے عامال کا بدلہ دیا جائے گا جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جس ٹھکانے کا انتظام فرمایا ہے اور غیر مسلموں کے لئے جس جگہ کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ قیامت کوئی نہیں آئے گی قیامت کب آئے گی جب لوگ مر جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے دفن ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے یہ جلا کر راک کر دیے جائیں گے یہ قبروں میں مٹی بن جائیں گے تو پھر کیسے ان لوگوں کو زندہ کیا جائے گا پھر قیامت کیسے آئے گی تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں اور دیگر کئی صورتوں میں اس بات کی تزدیق فرمائیے کہ ہاں قیامت آئے گی قیامت نازل ہوگی اور اس صورت میں فرما دیا کہ قیامت ہوگی کہ اسی ہول نہ کی قیامت کی شدت کو بیان کیا گیا ہے دیکھو قیامت اتنی خطرناک ہوگی اتنی سخت ہوگی تاکہ ہم ابھی سے گناہوں سے بچیں اور قیامت کے بعد جنت میں جانے کی خوشش کریں ٹھیک ہے بیٹا آگے چلتے ہیں آخرت کی حقیقت کو اس صورت کا موضوع بنایا گیا ہے تشریح سے پہلے یہ بات آپ یاد رکھئے کہ اس صورت کے مضمون سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل کرتا صورتوں میں سے ہے کیسے واضح ہوتی ہے اس طرح سے واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں قیامت سے ڈرانے کا وقت تو وہ پہلے تھا شروع شروع میں تھا کہ ایک خدا کو مانیں کسی اور کی عبادت نہ کریں وہ بھئی کیوں نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی پھر یہ آیت نبی علیہ السلام نے سنائی ہوگی کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے اللہ رب العزت کی عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک خدا ماننا کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ماننا ٹھیک ہے تو یہ تو شروع شروع کی باتیں تھیں لوگوں کو ڈرانا اور لوگوں کو اسلام کی طرف لانا قیامت سے ڈرانا اللہ تعالیٰ کے حکمات کی طرف لانا یہ تو ساری شروع شروع کی باتیں تھیں اسی لئے اس صورت کے مضمون سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے یہ صورت ہے تشریح میں چلتے ہیں اس صورت میں انسانوں کو قیامت کے ہولناک منظر کے ذریعے خوف خدا کا احساس دلایا جا رہا ہے قیامت کا خوفناک منظر ہولناک منظر سامنے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ سے ڈریں جو اللہ قیامت کے دن پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ دیں گے پٹک دیں گے اور جب پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑا دیے جائیں گے آپ کو پتہ ہے روی جو ہوتی ہے یا اون ہوتی ہے اس کو اڑا کر صاف کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے ڈنڈوں سے بھی اس کو کوٹ کر اڑایا جاتا ہے اور پھر اس میں سے مٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں تو بلکل اسی طرح جس طرح اون اڑتی ہوئی نظر آتی ہے اس طرح کل قیامت کے دن پہاڑ اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح پہاڑ اڑتے ہوئے جائیں گے اور نظر آئیں گے زمین پھٹ جائے گی زمین میں سارے خزانے باہر آ جائیں گے لیکن چونکہ قیامت کا دن ہوگا تو اسی کو کسی مال و دولت کی فکر نہیں ہوگی بلکہ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں لگا ہوگا یہاں تک بات سمجھ آگئی بچوں کو اچھا جی آگے چلتے ہیں اس صورت میں قیامت کے دن اور سزا و جزا کے عمل کے بارے میں بتایا گی اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ دیکھیں قیامت کے دن بہت سخت ہوگا اس دن بدلہ دیے جائے گا نیکوں کاروں کو نیکی کا بدلہ دیے جائے گا بد کاروں کو برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کے بدلے دیے جائیں گے قرآن کریم کا ایک اندازہ بیان یہ بھی ہے کہ جب کسی بات پر زور دینا ہو تو پہلے اسے سوالیہ انداز میں سامنے رکھا جاتا ہے جب کسی بات کو سمجھانا ہو جب کسی بات کی اہمیت لوگوں کے دل میں پیدا کرنی ہو جب کسی بات کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی ہو ایک مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے فراف صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو بتاؤ کیا تم یقین کروگے تو جو وہاں پر صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم موجود تھے جو وہاں پر عوام موجود تھے اس وقت عوام تھے ان میں سے سب نے یہ کہا کہ ہاں کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا ہے ہم نے ہمیشہ آپ کو کیا پایا ہے صادق پایا ہے اور امین یعنی ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا یا دیکھا آپ سچے تھے اور امانتدار تھے آپ نے کبھی جھوٹے ہی کہا تو یقینا یہ بھی سچائی اور امانتداری کا دیانتداری کا حصہ ہے کہ آپ یہاں پر بھی سچ ہی فرما رہے ہوں گے اچھا یہیں پر کتابوں میں اس کے ساتھ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے واقعی جا کر دیکھا پہاڑ کے پیچھے کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہے یا نہیں ایک کافلہ آرہا ہے فوجی دستہ آرہا ہے حملہ آور ہونے کے لیے یا نہیں وہ دیکھ کیا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان نے آنے کے بعد کہا کہ ہم نے دیکھا ہے جا کر لیکن ہماری آنکھیں ہمیں ایسا لگتا ہے دھوکہ کھا دیں گے لشکر آ رہا ہوگا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ کہا جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا نبوت ملنے سے پہلے کی بات کرنو چالیس سال کی عمر تک کی بات کرنو اچھا جی اب یہ ہوا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے دیکھیں کیا طریقہ کار اپنایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے جس طرح کے پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جس کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں پوچھا نا ان سے اگر لشکر آ رہا ہو تو کیا ہوگا ظاہر ہے غفلت میں پڑے ہو تو مارے جاؤ گے اسی طرح میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو بچ جاؤ گے ورنہ کیا ہوگا مارے جاؤ گے دیر سٹیڈنٹس آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی یقینا یا وجہوں سے بیٹھئے عدب و احترام کے ساتھ بیٹھئے آگے چلتے ہیں آگے بہت ہی پیاری پیاری باتیں حوالی انداز میں سامنے رکھا جاتا ہے پھر خود ہی جواب دیا جاتا ہے میں بتا چکا ہوں اس طرح ایک سادہ جملے کے مقابلے میں بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے آگے چلتے ہیں قیامت کے دن کا نقشہ اس صورت میں کھینچ کے رکھ دیا پورا کا پورا قیامت کے دن کا اس میں نقشہ بتا دیا گیا ہے ایک دھانچہ بنا کے بتا دیا قیامت کے دن کا کہ کیا ہوگا سنیں توجہ سے یہاں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہوا ہے پہلے مرحلے کا کیسے ذکر ہوا ہے یعنی جب وہ حادثہ برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس وقت لوگ گھبراہت کے عالم میں ایسے بھاگتے پھریں گے جیسے بارش کے دنوں میں پتنگے یعنی اڑنے والے کیڑے مکوڑے ادھر سے ادھر پریشان حال میں اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ پورا پیراگراف ہے آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے میری ایک بات آپ سمجھئے پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ دنیا کے کسی کونے میں یا پاکستان کے مختلف شہروں میں ارتھکوک ہوا ہو زلزلہ آیا ہو بالکل ہوا ہے اچھا اس سے پہلے آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے بھی اس طرح کا ایک زلزلہ پاکستان میں آیا تھا ارتھکوک کی وجہ سے مختلف پوری کے پورے مکام زمین میں چلے گئے تھے تو قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ زمین کے اندر کی چیزیں ساری باہر آ جائیں گی باہر کی چیزیں ساری اندر آ جائیں گی جتنی بھی چیزیں موجود ہوں گی نا آپ نے کبھی لینڈ سلائڈنگ دیکھی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ کٹ کٹ کے گرتے ہیں بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح قیامت کے دن بادلوں کو بھی پہاڑوں کو بھی بادلوں کی طرح اڑا دیا جائے گا آسمان بھی پھڑ جائیں گے ہر چیز خراب ہو کر رہ جائے گی انسان سارے فوت ہو جائیں گے اور پہاڑ وغیرہ ہر چیز اور انسان آپ کو تمام کی تمام چیزیں پتے ہیں کیسے نظر آئیں گی اس طرح نظر آئیں گی کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اڑنے والے کیڑے مکھوڑے ہیں وہ ادھر ادھر باگتے ہیں کہیں آ کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یا پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر درختوں میں جا کر گھروں کے اندر آ کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان قیامت کے دن ایسا ہی پریشان ادھر ادھر دوڑ راؤ گا گھوم راؤ گا دوسرا منظر پہاڑ جو اپنے وزن اور جسمانی لحاظ سے انسانی ذہن پر حیبت کا اثر ڈالتا ہے ہم کہتے ہیں نا پہاڑ اتنا سخت ہے یہ تو اتنا مضبوط ہے جیسے کہ پہاڑ ہو انسان دیتا ہے نا پہاڑ سے پہاڑ کو آپ لوگ اور ہم لوگ ہلا سکتے ہیں نہیں اگر میں اکیلے چلا جاؤں اور کہوں کہ میں کیٹو کو ہلا دوں گا تو نہیں ہو سکتا نا لیکن کل کو یہی کیٹو اور یہی جتنے بھی پہاڑ ہیں جتنے بھی پہاڑ ہیں سارے کے سارے اللہ رب العزت ان کو ہلا کر رکھ دیں گے اور یہ ایسے اڑیں گے فضاء میں ہوا میں یہ ایسے اڑیں گے جیسے ان کے دھاگے الگ الگ ہو کر وزن میں ہلکے ہوتے ہیں اور ہوا میں اڑنے لگتے ہیں آپ رویات میں لیں اور اس کو بلکل تھوڑا تھوڑا بلکل دو انگلیوں سے کھینچ کھینچ کے ہوا میں اڑانے لگیں تو دیکھیں جس طرف ہوا چلے گی اسی طرف وہ جانا شروع ہو جائیں گے تو پہاڑ بھی قیامت کے دن ایسے ہی ہوگی یہاں قیامت کے حشر کا دن اب دوسرا حصہ حشر کا دن ہے یہاں قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے جہاں ان کے عامال کا وزن ہوگا کیا ہوگا ان کے عامال کا وزن ہوگا ٹھیک ہے بیٹا ان کے عامال کا وزن کیسے ہوگا اللہ رب العزت ان کے تمام عامال منگوائیں گے اور ان کو تو لیں گے کہ نیک عامال زیادہ ہیں یا برے عامال زیادہ ہیں میں ہمیشہ آپ کہتا ہوں ہمیشہ سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں بیٹا اپنے اچھے عامال اپنے برے عامال سے ہمیشہ زیادہ رکھئے برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجئے جب بھی آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی ایسی بات کر لے یا پیرنٹس ہم سے ناراض ہو جائیں تو انہیں منانے کی رازی کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں انہیں رازی کرنے کی منانے کی کوشش کریں اور اسی طرح دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمیں اپنے نیک عامال بہت زیادہ کرنے اور یہ یاد رکھنا پیارے بچوں نیک عامال جتنے زیادہ ہوں گے ہم جنت میں اتنے اچھے مکان میں ہوں گے آج آپ جاتے ہیں دیفینس میں یا دنیا کی کسی بھی جگہ میں یا جو آپ میں سے پیرس وغیرہ گیا ہو باہر کی کسی بھی کنٹری میں اچھی کنٹری میں سویزرل لینڈ وغیرہ میں گیا ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ واو یہ جگہ اتنی پیاری ہے اور پھر کہتے ہیں کہ واو یہ والا مکان تو بہت ہی پیارا ہے یہ والا بنگلہ تو بہت ہی پیارا ہے یہ بینگلو تو بہت ہی پیارا ہے تو بالکل قیامت کے دن جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ کچھ بینگلو جو ہوں گے وہ اتنے پیارے ہوں گے کچھ محل اتنے پیارے ہوں گے کہ ہم دیکھ کے حیران ہوں گے پوچھیں گے بھائی یہ کون تھا یہ کوئی صحابی تھا کہا جائے گا نہیں نہیں پوچھا جائے گا یہ کوئی نبی تھے نہیں نہیں کوئی ولی تھے نہیں نہیں کون تھے یہ پھر بتایا جائے گا کہ ان کے نیک عامال زیادہ تھے تھے تمہارے دوست تھے ساتھ گھومتے پھرتے اٹھتے بھیڑتے تھے لیکن ان کے عامال زیادہ تھے یہ نیک کام بہت کرتے تھے یہ گانے نہیں سنتے تھے یہ فلمیں نہیں دیکھتے تھے یہ ڈرامیں نہیں دیکھتے تھے یہ اپنا ٹائم ادھر ادھر ویسٹ نہیں کرتے تھے سمجھ آئی بات آپ کو اچھا جی یہاں قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کھیے جائیں گے جہاں ان کے عامال کا وزن ہوگا انسان جو عامال لے کر جائے گا ان کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے تو لے جائیں گے بھئی نیک عامال تو لے گئے اچھا نیک عامال ایسا بھی ہوگا کہ نیک عامال بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی خوش ہو جائے گا میں جنت میں جاؤں گا لیکن ایک بندہ کہے گا صبر کرو کان لے کے جا رہے ہو اسے اس نے تو میرے اتنے پیسے کھایا تھے اس نے تو میرا حق کھایا تھا اس نے تو مجھ سے یہ چیز چھین کے کھائی تھی پھر کہا جائے گا اس نے تو رشوت لی تھی اس نے تو میرا یہ کام ہونے کے لیے میرا یہ نیک کام ہونے کے لیے رشوت لی تھی اس نے تو مجھ پر الٹے کیسز چلائے تھے اس نے تو مجھ پر غلط اور جھوٹی ایف آئی آر کٹی تھی تو پھر قیامت کی دن کہا جائے گا اچھا تم نے اس کے اتنا نقصان کیا تھا تو چلو اب تم اس کو بدلہ دو تو کہے گا میں کیسے بدلہ دوں کہا جائے گا طائرہ تم نے پیسے کھایا تھا تو پیسے تو یہاں دے نہیں سکتے وہاں پیسوں کی تو کوئی کرنسی کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی کہا جائے گا چلو اس کے نیک عمال میں سے اتنے عمال اٹھا کے دیے جائیں گے نیک عمال اٹھا کے دیے جائیں گے دوسرا ہے گا وہ بھی ایسی کہے گا اس نے مجھ پر یوں ظلم کیا تھا اس کو بھی اس کے نیک عمال سے دی جائے گا تیسرے کو بھی دیا جائے گا کرتے کرتے جو یہ بہت خوش تھا نا کہ بہت زیادہ نیک عمال ہے اس کے سارے نیک عمال ختم ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی لین میں لوگ بہت سارے کڑے ہوں گے کہ اس نے ہمارا حق کھایا تھا اس نے ہمارا حق ہمیں نہیں دیا تھا یہ بھی یاد رکھنا کہ کیا پتہ اس لین میں پیرنٹس بھی کھڑے ہوں اگر ہم پیرنٹس کے ناف اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں تو کیا پتہ والدین بھی کھڑے ہوں اور پھر کتنی سخت سزائیں ملیں گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے اچھا جی اب نیک عمال ختم ہو گئے اب کہا جائے گا چلو ان کا حق ادا کرنا ہے اب کیا کریں اب تو برے عمال ہیں تو کیا اس کے برے عمال ان کو دیا جائیں گے نہیں بلکہ ان کے برے عمال اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے اس کے سکیل پر جو تولنے کا درازو ہوگا اس پر ڈال دی جائیں گے اب اس کے برے عمال ب� چلے جائیں گے اور اس طرح یہ بہت سارے برے عمال لے کر جس نے جنت میں جانا تھے تنے سارے نیک عمال تھے لیکن اب اتنے سارے برے عمال کے ساتھ جہنم میں جائے گا اس لیے دوسروں کا حق نہیں مارنا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی اساتیزہ کا کہنا ماننا ہے بڑوں کا احترام کرنا ہے چھوٹوں سے محبت کرنی ہے اور کسی کا مزاق نہیں اڑانا ٹھیک ہے پیارے سٹوڈنٹس جو جو اگری کرتے ہیں وہ ہنڈریز کریں گے اچھا جی آگے چلتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی آخرت میں ان کے لیے جنت کی خوشحبری ہے جن کے برے عمال کے پلڑے بھاری ہوں گے یعنی جنہوں نے اللہ کے بتایا ہوئے راستے کو چھوڑ کر گناہ کا راستہ اپنایا ہوگا ایسے لوگوں کو ہاویہ میں ڈالا جائے گا ہاویہ کے معنی اونچی جگہ سے گرنے کے ہیں اور جہنم گہری کھائی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہے جہنم اچھا جی سورت القاریہ میں کیا خاص خاص باتیں ہیں میں آپ کو ذرا ایک مختصرن یہ بات سمجھا دیتا ہوں سورت القاریہ میں عظیم حادثے کے برپا ہونے کی خبر ہے وہ عظیم حادثہ کیا ہے کیا ہے وہ قیامت کا دن دوسرا اس سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے اس سورت میں قیامت کا لقشہ بیان کیا گیا ہے تیسرا اس سورت میں اور کیا باتیں ہیں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کا کہا گیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش کیا جائے گا چوتھی کیا بات ہے نیک اور برے عمال کی سزا و جزا ہے کہ اس بندے نے نیک عمال کیے تھے اس بندے نے برے عمال کیے تھے نیک عمال کا بدلہ دیا جائے گا برے عمال کے بدلے جہنم دی جائے گی آگے چلتے ہیں ہوم ٹاسک کی طرف بڑھتے ہیں تو دیر سٹوڈنٹس ہوم ٹاسک انتہائی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کرنا کہاں ہے کام اور کیسے کرنا ہے دیکھیں آپ پہلے بھی کام کرتے چلے آئے ہیں پروپر طریقے سے آپ نے سب سے پہلے میڈ ٹرم کے ٹاپکس لکھنے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے ٹاپک ہیں کوپی میں میڈ ٹرم کی کوپی میں نیو کوپی جو آپ کو یہاں سے دی گئی تھی جب آپ ریزلٹ دینے آئے تھی یا اس کے بعد آئے تھے نیو کوپی جو آپ کو سیٹ دیا گیا تھا سیونت کلاس کے لیے ان کی میڈ ٹرم کی کوپی میں آپ نے یہ تمام کا تمام کام کرنا ہے سمجھ لیجیے کام کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے میڈ ٹرم کے سارے ٹاپکس لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے پہلے میڈ ٹرم کی ہیڈنگ ڈالنی ہے پہلے میڈ ٹرم کے لیے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے سارے ٹاپکس لکھنے ہے پھر اس کے بعد جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہاں پر حصہ قرآن لکھنا ہے حصہ قرآن لکھنے کے بعد آپ نے اس میں سورت القاریہ کا ٹائٹل پیج بنانا ہے سورت القاریہ کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اس میں کتنے سوالات ہیں الفاظ معانی کتنے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں منشن کرنی ہے منشن کرنے کے بعد اگلے پیج پر چلے جانا ہے اور اگلے پیج پر جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورت القاریہ کا ترجمہ لکھنا ہے کیا لکھنا ہے؟ سورت القاریہ کا ترجمہ لکھنا ہے صورت نہیں لکھنی صرف ترجمہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے الفاظ معانی لکھنے ہیں جو سلائڈ شو کی گئی تھی وہ میں اگین شو کروں گا آپ کے سامنے آپ نے صورت القاریہ کے الفاظ معانی لکھنے ہیں تیسرے نمبر پر اچھا اب سوال نمبر دو میں آ جاتے ہیں صورت القاریہ کا تعارف تحریر کریں آپ نے اس میں جو تعارف میں نے آپ کے سامنے منشن کیا تھا شو کیا تھا وہ تعارف آپ نے لکھنا ہے تیسرے نمبر پر سورة القاریہ کی تشریح جو مکمل تشریح آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے وہ تشریح لکھ کر آخر میں آپ نے جو مائیڈ میپ دیا گیا تھا وہ بنانا ہے اور بنانے کے بعد یہاں پر آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا کام مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس سارے کام کو یاد کر لینا ہے کام پروپر ہونا چاہیے پروپر وے میں کام ہونا چاہیے جن اسٹوینٹس کا کام پروپر وے میں نہیں ہوگا وہ کام ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس کام کو ہم کیا کریں گے ریجیکٹ کر دیں گے اور دوبارہ وہ کام لکھوایا جائے گا یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی باتیں جو بات آپ نے پوچھنی ہے دوبارہ اپنا خیال رکھئے گا اگلی کلاستت کے لئے اجازت دیجئے